السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ لوگ گزشتہ ویڈیوز کے ساتھ اگر منسلک رہے ہیں تو آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ قرآن الحکیم کی حقیقت کیا ہے قرآن الحکیم کی حقیقت تک سفر کرنے کے لیے پہلے بنیادی اساسی طور پر ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ قرآن الحکیم کو کس طرح سے نازل کیا گیا اس کے معانی و مطالب کی تبدیلی کا باعث بننے والی غلطیاں کون سی ہیں ہم قرآن الحکیم کی تلاوت میں کون سے اسرار و رموز کا خیال نہ رکھتے ہوئے اس کے معانی و مطالب کو تبدیل کرتے ہیں حقیقت یہ ہے عزیزانِ گرامی کہ ہر زبان کا ایک لب و لہجہ ہوتا ہے اور قرآن المجید جس طرح سے جب تک عرب میں رہائے اس کی ادا میں کوئی عیب اور بھونڈاپن نہیں آیا پھر عرب سے نکل کے عجمیوں میں پہنچا تو انہوں نے اپنی اپنی زبانوں کے لب و لہجوں پر اس کو پڑھنا شروع کر دیا جس سے قرآن الحکیم کی عربیت مجروح ہوئی اور اسی وقت علماء اسلام کو حروف کے مخارج و صفات کی توزیح کی ضرورت پیش آئے ان قوائد کی پابندی شریعت اسلامیہ کی روشنی میں ضروری قرار دی گئی تاکہ دنیا اسلام کے عامت المسلمین قرآن الحکیم کی عربیت اور اس کے لب و لہجے کو زیادہ سے زیادہ سماریں اسی لئے یہ کہتے ہوئے نظر آئے قرآن مجید کو اچھی آواز سے پڑھو کیونکہ خوبصورت آواز سے قرآن کے حسن میں اضافہ ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو اسی سے مطالق ہے غلطیوں کے مطالق ہم گفتگو کر چکے ہیں ابھی ہم بات کریں گے مخارج الحروف کے حوالے مخارج الحروف یعنی حروف کے خارج ہونے کی جگہیں لیکن اس کے لئے ویورز آپ کو انتظار کرنا پڑے گا میری آئندہ ویڈیو کا انشاءاللہ العزیز الحکیم بشرتے سے تو زندگی بہت جلد میں حاضر ہوں گی مخارج الحروف کی تفصیلات کے ساتھ کہ ان حروف کو کہاں سے ادا کیا جاتا ہے ان کی ادائیگی کرنے کی وجہ سے ہم حرام غلطیوں سے کس طرح سے محفوظ رہ سکتے ہیں اس کی وجہ سے معانی و مطالب کی تبدیلیاں بھی نہیں ہو پاتی اور قرآن الحکیم کو اسی لحن کے ساتھ ہم ترتیل کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں جس کے بارے میں اللہ اور رسول اللہ نے ہمیں آگاہ فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین کہ یہ اللہ کا فضل و کرم ہے جو ہم اس جگہ پہ اس کار خیر کے لئے اکٹھے ہوئے والسلام